قائد اعظم محمد علی جنہ کے مشہور اقوال قائد اعظم نے فرمایا دنیا میں دو قوتیں ہیں ایک تلوار اور دوسرا کلم ان دونوں کے ذریعے سے جیتا جا سکتا ہے قائد اعظم محمد علی جنہ کا فرمان ہے کہ علم تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہے اس لئے علم کو اپنے ملک میں پڑھائیں کوئی آپ کو شکست نہیں دے سکتا ایک شخص بن کر نہ جیو بلکہ ایک شخصیت بن کر جیو کیونکہ ایک شخص تو مر جاتا ہے لیکن شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے پاکستان کی پہلی کابینہ کا اجلاس تھا اس اجلاس میں قائد اعظم بھی موجود تھے ایک ڈی سی گل حسین نے قائد اعظم سے پوچھا سر اجلاس میں چائے پیش کی جائے یا کافی قائد اعظم نے چونک کر سر اٹھایا اور فرمایا یہ لوگ گھر سے کیا چائے کافی پی کر نہیں آئے ایڈی سی گھبرا گیا قائد اعظم نے فرمایا جس وزیر نے چائے کافی پینی ہے وہ گھر سے پی کے آئے یا پھر گھر واپس جا کر پیئے قوم کا پیسہ قوم کے لئے ہے وزیروں کے لئے نہیں گلاب کو خواہ کسی بھی نام سے پکارا چاہے اس کی خوشبو میں فرق نہیں آئے گا قائد اعظم کے مشہور اقوال میں درست فیصلہ لینے پر یقین نہیں رکھتا بلکہ فیصلہ لے کر اسے ایک پہترین فیصلہ ثابت کرتا ہوں قائد اعظم نے فرمایا زندگی کے ہر شعبے میں کریکٹر کی بلندی ضروری چیز ہے آپ کے احساس خودی و کردار آلہ کے ساتھ ساتھ یہ صفت ہونا ضروری ہے کہ آپ دنیا میں کسی چیز کے لئے بیک نہ جائے امید حمد اور خود اعتمادی میرے ہم وطنوں کے لئے یہی میرا پیغام ہے قائد اعظم یقین نظم و زف اور بیلوس لگن کے ساتھ دنیا کی ایسی کوئی چیز نہیں جو حاصل نہیں کی جا سکتی آخر یہ کہنے کا کیا فائدہ ہے کہ ہم سندھی ہیں یا پتھان ہیں یا پنجابی ہیں نہیں ہم مسلمان ہیں اور اسلام نے ہمیں یہی سکھایا ہے ایک دوسرے پر اعتماد سے ہی ایک دوسرے سے تعاون پڑتا ہے قائد اعظم محمد علی جنا عزت وقار انسان اور انسانی زندگی کا ہوتا ہے اداروں کا کام عزت و وقار نہیں ذمہ داریہ ہوتی ہے میرے پیغام کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو دیانتداری خلوص اور بے غرضی سے پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے قائد اعظم محمد علی جنا حوصلہ جذبہ اور استقامت پر قائم رہ کر منزل ملتی ہے ہماری نجات کا راستہ صرف اور صرف عصوہ حسنہ ہے قائد اعظم محمد علی جنا اگر ہم اس عظیم مملکت پاکستان کو خوش اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی پوری توجہ لوگوں اور بلخصوص غریب طبقے کی فلاح و بحبود پر مرکوز کرنی پڑے گی دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں جو پاکستان کا وجود ختم کر سکے